ایک مانگ ہے ابھی کے اندر سرکار نے چار سال بیتنے کے بعد میں ڈیڑ گناہ فصل کا دام کر کے کسانوں کو بیوکوب بنانے کا کام کیا ہے لاغت مولے پر ڈیڑ گناہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں لاغت مولے روز بڑھتا جائے گا ڈیزل کا دام بڑھے گا بجلی کا دام بڑھے گا بجلی ہر چیز مہنگی ہوگی خاد مہنگی ہوگی لیکن لاغت مولے پر ڈیڑ گناہ جو کر رہے ہیں سوال اس بات کا ہے کہ آپ لوگ میڈیا کے لوگیں دیکھیں کہ پچھلے پچھس سال میں دنیا میں سب چیز بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہم ہوں کسان کے سب بچے ہیں کہ آج پچھلے پچھس سال میں سونے کا دام پانس سو گناہ بڑھ گیا سرکاری کرمچاریوں کی تنکہ چار سو گناہ بڑھ گئی پروپرٹی کا دام ہزار گناہ بڑھ گیا لیکن کسان کی فصل کا دام چالیس گناہ بھی نہیں بڑھ پا رہا کہنے کا ارث ہے کہ جس انوپات میں مہنگائی بڑھ ہے آپ اس انوپات میں کسان کو فصل کا کام ہوئے آپ کیسے تک کر سکتے ہو کہ سب چیز کرمکھالی مہنگائی جو ہے سرکاری کرمچاری کے لیے بڑھ رہی ہے کسان کے لیے نہیں بڑھ رہی یہ تو ڈیڑ گناہ چناو کے لیے آپ نے ناٹک کیا ہے اس صرف ناٹک ہے کورے ناٹک کے علاوہ کچھ نہیں ہے کسان کو اس کا حق چاہیے کھیرات نہیں چاہیے ہمارے مکہ منتری چاہیں پردیش کے پہلے رہے ہو وہ لیپٹوپ باٹھتے تھے سائیکل باٹھتے تھے آج اندر سرکار کہہ رہی ہے کہ میں نے فری میں جولہ یوزنا گھر گھر پہنچا دی بہت بڑا کام کر دیا شوچالے بنوا دیئے سوال اس بات کا ہے کہ آپ یہ کھیرات ہمیں نہیں چاہیے ہمارے کسانوں کو کھیرات نہیں چاہیے اس کا حق چاہیے کسانوں کی صرف ایک مانگے اسے اس کی فصل کا دام دے دو جس انوپاعت میں مہنگائی بڑھے اس کی فصل کا دام اگر آج ہم لے کے چلیں تو آج دھان کا دام ماننیے موڈی جی بارہ ہزار روپے کنٹل ہونا چنگے آج گہوں کا دام بارہ ہزار روپے کنٹل ہونا چنگے آپ بارہ ہزار کنٹل تو نہیں دے پا رہے کم سے کم آج آپ کیا کہہ رہے ہو دو سو روپے کنٹل بڑھا رہے ہو اٹھارہ سو سولے سو روپے کنٹل جس تک کسان کیا ہوگا آتمتی آئے اور بڑھیں گی کسان کے بچے اور کہتی چھوڑیں گے دن پر دن گاؤں سے بے روجگاری پلائن کر کر کے شہروں آئی گی اور شہر میں آپ ایک بہار سے کمپنی لا کے سب ہمارے شہر کے نوجوان کو مزدور بنانے کا کام کر رہے ہیں آپ دیش کا ستیہ ناس کر رہے ہیں دیش کو برباد کر رہے ہیں یہی کام کانگریس نے کیا یہی کام ہماری آج کی کندر سے کار کر رہی ہے